آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس ودوا کی طرح ہیں جسے خدا بولتا ہے پر سنا ہی نہیں دیتا بیکوز آپ ڈائیورٹ آپ ڈائیورٹ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کو پرمیشن سے ہمیشہ ڈائیورٹ رکھنا ہر جگہ پہ من لگانے کے لئے کہے گا پب جی کھیل، فوٹوس نکال، یہ کر وہ کر بائبل پڑھنا سٹارٹ کرو گے، تھوٹس آنا چالو ہو جائیں گے دعا میں بڑھو گے، نیند آنا چالو ہو جائے گی شیطان کا ایک ہی کام ہے، چر جانا ہے جانے دو لیکن کوئی بھی پرمیشن میں بڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے جو بڑھے گا وہ دوسروں کو بھی بڑھائے گا لرن ٹو ہیئر گاڈ ہمارے پربو نے ببت اسمہ لینے کے بعد پہلی چیز یہی کہی منشر روٹی سے نہیں پرنتو پرمیشن کو سننے کے کارن چیوٹ رہیں گے پرمیشن کو سننے کے کارن آپ نے دیکھا اہلیا اور موسا جب ایشو سے ملنے آئے پرمیشن نے کیا کہا یہ میرا پریہ پتر ہے اس کی سنو وشوا سننے سے سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے بیوستہ ویرن میں موسا اسرائیلیوں کو کہتا ہے ہے اسرائیل سن اپنے پرمیشن سے اپنے سارے مند سے پریم کر آپ یاد رکھئے پرمیشن نے جب دنیا بنائی تو شبد سے بنائی آج بھی جو وہ کہتا ہے اگر وہ آپ سنیں گے آپ کی دنیا بن جائے گی learn to hear اس ودوہ کو دیکھئے پتا ہے وہ کیوں نہیں سن پا رہی ہے کہیے لکڑیاں بین رہی ہے دھیان کہاں ہے نیچے جن کا دھیان نیچے ہے نا وہ پرمیشن کو سنی نہیں سکتے جکہی نیچے سے اٹھا اوپر گیا اس لئے ایشو نے کہا come that's called separation ایشو نے یریوں میں زمین پہ چلے ہوئے آتنی سے نہیں جو زمین سے اونچا اٹھا تھا الگ ہوا تھا اس سے کہا نیچے آ میں تیرے ساتھ رہوں گا آپ یاد رکھیں فاسٹنگ کریں گے کھانا نہیں کھائیں گے موبائل لے کے ساتھ میں بیٹھے رہیں گے so what کیا فرق پڑتا ہے ایسے آپ نے کھانا بند کر دیا لیکن دھیان تو آپ کا کئی اور ہے کہیے اپواس کہیے جوڑ سے اپواس اب میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ہی کروا کے دکھاؤں گا ایسے کرو کرو میرے پیچھے کہو اپواس اپواس موسا جیزس ایلیہ نے فورٹی ڈیز فاسٹنگ کی موسا نے فورٹی ڈیز فاسٹنگ کی یہشو نے فورٹی ڈیز فاسٹنگ کی چالیس دن والے تینوں پہاڑ پہ کھڑے کہیں آپ بھی اس ودوا کی طرح تو نہیں ہے کیا آپ جب اپنی بائبل کو کھولتے ہیں آپ پرمیشوں سے کہتے ہیں پربو اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی یہ بائبل مجھے فریسی بنا دے گی مجھے صرف گیان ہوگا پر میں تُسے پراتہ کرتا ہوں جب میں اسے پڑھوں آپ مجھ سے بات کریے کیونکہ آپ کا شب تو مجھے آپ کی طرح بنائے گا مجھے بات کر کھوڑا میں مارتہ نہیں بننا چاہتا مجھے مریم بننے دے آج کلیسہ نے سننا بن کر دیا ہے ارے پربو کو تو چھوڑو بہت سارے لوگ چرچ میں آکے بھی نہیں سنتے وچن آپ پوچھو بہتوں سے میٹنگ کے بعد وچن سنا کیا چل رہا تھا یاد بھی نہیں ہے آپ ایک سنڈے کی میٹنگ دوسری سنڈے سنڈے کو آکے کہو کسی کو بتاؤ میں نے لاز سنڈے کیا بتایا تھا آپ کو چار پتیشت یا پانچ پتیشت لوگ ہی بتا پائیں گے بہتوں کو تو یاد تک نہیں رہتا کیوں کیونکہ ہم چر جانے والے لوگ ہیں صرف ہمیں پربو سے کیا واسطہ ہم جاتے ہیں سنڈے ہیں کرشن ہے نا اس لئے ہم جاتے ہیں وہاں پر بس چل آت جاتے ہیں پاسٹر سے مل کے آتے ہیں تھوڑا آفرنگ ڈال کے آتے ہیں باقی یہ وچن سننا گھر پہ آکے بائبل پڑھنا یہ سب ہمارے یہاں سے کہاں سے آیا یہ نوہ اسے کیا کہتے ہیں ریلیجن آج سے مجھے صرف آپ کے پانچ منٹ چاہیے اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا آج سے اپنے جیون نے کچھ نیم بنائیے جب بھی بھی آپ صبح اٹھتے ہیں جائیے ناہ لیجئے اپنا چائے لیجئے اور اپنے آنکھ کو کمرے میں تھوڑی دیر بند کریئے آپ کو لگتا ہوگا بردر کمرہ نہیں ہے ہم لوگ جوائن فیملی میں رہتے ہیں چھوٹا گھر ہے وشواس کیجئے میری بہنوں وشواس کیجئے میرے بھائیوں مسیح میں آنے کے تیرہ سال تک میرے پاس اپنا کمرہ نہیں تھا میں کوئی امیر پریوار سے پربو میں نہیں آیا ہوں میں ایک بہت گرید پریوار سے پربو میں آیا تھا ہم لوگ کے پاس وشواس کیجئے میرے پاس ٹھیک سے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے جب میں سکول جاتا تھا میرے سوکس میں سے یہ والا حصہ ہمیشہ پھٹا ہوا رہتا تھا اور جب ٹیچر کھڑا کرتی تھی میں شرم سے ایسا کھڑا رہتا تھا میں ایسا کھڑا کرتی تھی ٹیچر مجھے بولتی تھی کیا کر رہے میں گھر پہ آکے ماں کو بولتا تھا ماں سوکس تو لے کے دے میں سوکس پرچیس نہیں کر پاتا تھا سابون ہوتا ہے نا آج کل دیکھو اتنا بڑا رہتا ہے بات میں پگل پگل کیتنا بنتا ہے کبھی کبھی گھر پہ سابون نہیں ہوتا تھا جب کوئی نہا کے باہر نکلتا تھا میں ڈھونتا تھا وہ چھوٹا بچا ہے کیا اس کو اٹھا کے سر پہ لگا تھا کبھی کبھی شرٹس اتنی خراب ہو جاتی تھی کالر اتنا گل جاتا تھا اس کو واپس ٹور کر کے پہنتے تھے بچوں کو دیکھو آج کل بچوں کو اپنی اپنی گھڑیاں ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اگزام دینے جاتا تھا اپنے فادر کی گھڑی پہن کے جاتا تھا کہ میں اگزام دینے جا رہا ہوں ڈیڈی کا گھڑی پہن کے ان کو بولتا تھا مجھے تین چار گھنٹے کے لیے گھڑی دے دو میشنر نے مجھے باپ کا بنا بنایا بزنس نہیں دیا پربو نے مجھے زیرو سے اٹھایا میں نے لرن کیا سیکھا ویلیوز سمجھی لائف کی آج میں آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں میں ترہا کوئی کمرہ نہیں ہوگا آپ بلیو کریے میں اپنے گھر کی ٹیرس پہ جا کے دعا کرتا تھا گارڈن میں جا کے دعا کرتا تھا سب کے سو جانے کے بعد بالکنی میں دعا کرتا تھا باتروم میں اندر جاتا تھا کپوٹ کا ڈککن بند کر کے اس کے اوپر بیٹھ کے دعا کرتا تھا اس طرح سے میں دعا کرتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی ٹائم ہے بھوک نہیں ہے بھوک سب کرواتی ہے کوئی ہے یہاں پر رات کو تین بجے اٹھ کے بھی کچھن میں جا کے ڈبے کھولتا ہے بسکٹ بسکٹ کیلئے کوئی ہے یہاں پر رات کو تین بجے بھی اٹھتے ہیں آپ تو کشن میں چلے جاتے ہیں ڈبے میں دیکھنے کے لئے کیا پڑا ہوا ہے کچھ تو کھانے کے لئے پڑا ہے میں اکیلا ہوں کوئی ہے میرے ساتھ ایک دو چٹو رہے ہاتھ اٹھاؤ نا پھر ایک دو تین چار مطلب پاسر پہلے بدنام ہو جائے پھر ہم ہوں گے چلو کوئی بات نہیں پانچ اور کوئی ہے میرے ساتھ بھوک سب کرواتی ہے جی ایک دن ممی نے کال کیا کیا کھائے گا میں نے کہا میں کہا پاو با جی پاو با جی کھائے گا ہاں لیکن میری ممی کو ہے نا مارکٹ میں ٹاماٹر اچھے نہیں ملے سڑے ہوئے ٹاماٹر مل رہے تھے تو ماں کو پتا تھا اس سے اچھا نہیں بنے گا تو میری ماں نے میں کو بغیر بتایا ہے نا کچھ اور بنا دیا میں رات کو مست بڑے بڑے درشنوں کے ساتھ آیا تھا پاو با جی ملے گا آج اور جب میں گھر پہ آیا میں نے کہا لا ممی ماں نے کہا پاو با جی نہیں ہے ٹوڑے میں نے بندی روٹی بنایا تیری بندی روٹی تو میں نہیں کھاؤں گا سورج کل کھلاؤں گی نہیں مجھے نہیں چاہیے آپ بشواس کرو گمن میں میں نے کھانا نہیں کھایا پھر رات کو دو ڈھائی بجے جو میری حالت ہوئی پھر میں اٹھا میں دبے ڈونڈ رہا ہوں اور بندی بھی نہیں مل رہی ہے پھر مجھے پتا چلا میرے گھر کا جو نیفیو ہے نا ساحل وہ میری بندی بھی کھا گیا وہ آیا ماما کیا ڈونڈ رہا ہے میں نے کہا بندی کھا گیا میں اب پھر میری ماں آئی کیا چل رہا ہے تم لوگ کا کچن میں میں تو ایسے اٹھا تھا ابھی بھی میں نمرہ ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں بھوک لگی ہے نہیں نہیں کھا کی بھوک میں تو ایسے اٹھا گا پھر میری ماں نے مجھے مہگی بنا کے دی آئیے اپنے پاس سوالے کو ایک سندیج دیجئے ان کو بھائی اکڑ ہے نا اندر رکھا کر بھلو بھلو بہت لوگ ہیں نا اکڑو ہیں اکڑو تھوڑی تھوڑی بات پہ اکڑ جاتے تھوڑی تھوڑی بات پہ مو بھلا کے بیٹھ جاتے کتنی بہنیں ہیں سج بتائیے آپ کو سانس کچھ بولتی ہے جب تک پتی کو نہیں بتائیں گی چھک نہیں رہیں گی جیسے رات کو پتی آئے گا کیا ہوا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو ماں کیا ہوا اسی سے پوچھ عورتوں کے جگڑوں میں مرد سینڈوچ بن جاتے سچی کہتے ہیں دیکھو بھائی لوگ ایسا سے کر رہے ہیں یہ درشاہتہ ہے کہ یہ پیڑت ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم ارے اب سنیے یہاں دیکھئے جب تک lifestyle change نہیں کروگے anointing نہیں آئے گا change your lifestyle نئی مشکیں پرانی مشکیں نئی مشکوں میں نہیں بڑھتے پرانی داکرس نئی مشکوں میں نہیں آتی change wine and change wine skins آپ چاہتے ہو پرمیشن کو سننا change your lifestyle first thing کہیے میرے پیچھے جوڑ سے مجھے مجھے آج سے آج سے مین سے دوستی توڑنی ہے جلدی سوئیے رات کو تاکہ آپ جلدی اٹھ سکیں پہلے کا داؤت چار بجے اٹھتا تھا آج کا داؤت رات کو سوتا ہی پانچ بجے ہیں کیا کرتا ہے بتاؤ online facebook پہ ڈھونتا ہے لڑکیوں کو ہر ایک کو friend request بجے گا جس نے accept کیا hi کہاں سے ہو تیری ماں کے گھر سے کھائی کو بھیجتا ہے بہنو سنو آپ اس کو جانتے نہیں ہو نا accept کیوں کرتے ہو block کرو بہت fraud ہیں لوگ hi hi hello hello کر کے قریب آئیں گے پھر کہیں گے میں نے درشن دیکھا پربو نے میرے کو سپنا دیا آپ کی اور میری شادی ہو رہی ہے خیچ کے لگا ادھر ہی ایک بھائی آیا میرے پیچھے brother ہاں وہ لڑکی دیکھ رہے اور آپ کے چرچ کی میں نے کہا ہاں پربو نے مجھے کہا ہے مجھے درشن دیا ہے وہ میری ہونے والی پتنی ہے میں نے کہا کس چرچ سے آئے ہو پاسٹر کا نام بھی بتایا چرچ کا نام بتایا اور وہ میرے دوست تھے ان کے پاسٹر میں نے کہا پاسٹر جی میں پریمانی بول رہا ہوں ہاں پریمانی بھائی بولو کیسے کال کیا میں نے کہا آپ کا ایک بندہ آیا ہے اور اگر سچ میں پربو کی طرف سے ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ بندہ آکے کہہ رہا ہے کہ میں نے درشن دیکھا تو اسے مجھے آکے کہتا ہے میں نے درشن دیکھا یہ سفید کپڑوں میں کالے کپڑوں میں تھا ہاں تم مر گیا تھا ادھر آئی تھی درشن ہی آتے جوانوں کو اپنے پرمیشن کو سننے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الک رکھا ہے کب سنیں گے پربو کو when you hear the Lord پربو کو سننا سیکھئے اسے کہیے بات کر مجھ سے بتا میں کہاں غلط ہوں Lord میں جنرل ورڈ سے بہت خوش ہوں جو پاسچر یہاں سے پریچ کرتا ہے میں اسے خوش ہوں اب مجھے صرف جنرل نہیں چاہئے now give me a personal word اب مجھے وقت وچن چاہئے میں صرف جنرل ورڈ سے خوش نہیں ہوں کہ بس میں سنڈے کو جاؤں پاس ور پریچ کرے گا میں اس کو لے لوں گا یہ میرے لئے بہت اچھا ہے لیکن پربو اب مجھے personal ورڈ چاہئے تُو مجھ سے باتیں کر تُو مجھے سکھا تُو مجھے سمجھا تُو مجھے لیٹ کر جائیے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کریے کیبل کٹوائیے اپنے موبائل اپنے گھروں سے کیبل کٹوا دیجئے یہ سارا دن سیریل جو آپ کو چلتے ہے نا یہ آپ کیلئے ٹھیک نہیں ہے خدا کی قریب جائیے go to jesus یہ دیکھئے اور میں یہ بول کے ختم کر رہا ہمیشہ یاد رکھئے منشہ کا کھانا صرف دال چاول اور چکن مٹن نہیں ہے منشہ کا کھانا پرمیش کا وچن ہے ایشو نے کہا میں روٹی ہوں میں جیون کی روٹی ہوں ایشو نے کہا ایکچلی میں تمہارا کھانا ہوں مجھے کھا کے تم ترپت ہو سکتے ہو یہ کھانا کھا کے تمہیں پھر سے بھوک لگے گی کیا کہا اسے سامری اسطری سے جو پانی تو پی رہی ہے اسے پی کے تُو پھر پیاسی ہوگی لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا اسے پی کے تُو کبھی پیاسی نہ ہوگی کتے لوگ پرگو کو سننا چاہتے ایک ہی راستہ ہے سپریشن اپنے آپ کو الگ کرو اپنی نین کو خراب کرو اپنے کمرے کو بند کرو اور پرمیشو سے پرات نہ کرو اس کا وچن پڑو وہ نشہ آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو آپ کو کوئی نہیں بتا پایا ہے وہ آپ کو لیٹ کرے گا وہ آپ کے سامنے پرکٹ ہوگا یاد رکھئے بہت ساری برکتیں کلیسیہ میں آنے سے ملتی ہیں پر کچھ برکتیں اکیلے رہنے سے ملتی ہے ملتی